شاہد خاکان اور مریم نواز کیوں پایا جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ عجیب سی ہے صورتحال ہماری ٹریننگ ہی نہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہوتی اختلاف کا مطلب عدم احترام نہیں ہوتا شہباز شریف کو ڈے بان سے ہی وہ مفاہمت ہی لوجک کی بات ہے لیکن بھائی سے کبھی بے وفائی نہیں کی آلانکہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ان کو بزارت عظمہ کی اگر اپنے بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونکتے تو اچھا اس کے بعد بھی صورتحال تھرو آؤٹ اس کیریئر بھائی کے دستوبادوں کے طور پہ اس آدمی نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان شٹل کرتے بھی زیادہ وقت ہوتا رہا ہے اچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اچھا دوسری جو بات ہے وہ ہے اپنی اپنی عقل تجربے اور ویجن کی بات ہے اب ایک تجربہ ویجن اور عقل لگ رہا ہے تو مریم کی ہے ایک وہ کیا نام ہے ان کا شاہد خاکان عباسی صاحب کی ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریل ہے شہباز شریف ڈیفنیٹلی ان دونوں سے زیادہ کئی گناہ زیادہ مہنتی فوکسٹ پڑا لکھا آدمی تین چار زبنیں بھی جانتے ہیں اس آدمی کو سیکھنے کا سمجھنے کا جاننے کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور یہ شخص جانتا ہے کہ مفامت ہی ملک و قوم کے لیے ضروری ہے پاکستان جہاں پہنچا ہوا ہے اور اب سے نہیں پہنچا ہوا بہت دیر سے یہی صورتحال ہے یہ ملک مخاصمت افورڈ کر ہی نہیں سکتا اگر ہمارے درمیان ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کے درمیان کم از کم ایک منمم ایجنڈا پہ تو اتفاق ہونا چاہیے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں مریم کے جو والد ہیں اور دوسرا شاید خاکان کے جو لیڈر ہیں وہ بہیف کرتے ہیں لکڑ پتھر کی طرح سیاست اور چیز ہے سیاست میں رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر سے بھی روک دیا ادھر سے بھی روک دیا یہاں سے بھی روک دیا وہ سیپیج شروع کر دیتا ہے رسنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے انتہا پسندی مقاسمت جو ہے وہ انتہا پسندی ہے ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے اتدال اور میانہ روی محبت سے لے کے دشمنی تک بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عبادت میں بھی اتدال اور میانہ روی کا دامن نہ چھوڑو اچھا ملک ہمارا جو اس وقت ہے خاص طور پر وہ مقاسمت کا تو سوچ بھی نہیں سکتا سوائے مفاہمت کے جس کے لیے آخری وقت تک پندے کو لڑنا چاہیے یہ ضروری نہیں آپ اچھیب کریں خیر کے لیے ہار بھی جانا جو ہے وہ شر کے لیے جیت جانے سے کروڑ گناہ بہتر ہے فرق ان دو اپروچز میں یہ ہے کہ شہباز شریف ذاتیات سے اٹھ کے مابرہ ہو کے ایک سٹیٹسمنٹ کی طرح سوچ رہا ہے مریم کا اور خاکان وغیرہ کا رویہ اب میں کیا بات کروں گا یہ اپنی ذات کے گرد گھون رہے ہیں نواز شریف کی تلخی بھی انڈسٹینڈبل ہے رائٹ ہے رونگ ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ان کے ساتھ جو ہوا پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا پہلے بھی ٹھیک ہوا اب بھی ٹھیک ہوا پہلے بھی غلط ہوا اب بھی غلط ہوا یہ بحث نہیں ہے اس میں تلخی کا آ جانا ایک مدبر کے شاہ نشان نہیں ہے کہ وہ پھر اس بات پہ اتر آئے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ اپروچ بہت منفی بہت چھوٹی بعض اوقات ہوتا ہے انسانوں کے آج زندگی میں کہ ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں پگڑی بڑی ہو جاتی ہے سو بنیادی طور پہ یہ شاہباز کی سوچ ایک سٹیٹسمنٹ کی سوچ ہے ایک انتہائی جس کے لیے ملک اور عوام پریارٹی نمبر ون ہے ان کے لیے سیکنڈ پریارٹی ان کے لیے عوام نے اقتدار نمبر ون پریارٹی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی عوام سے نفرت ہوئی نہیں انہوں نے عوام کو بے وکوب بنانا ہوتا ہے ووٹ لینے ہوتے ہیں اقتدار میں جانا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہے تو بٹ پریارٹیز کی بات ہے ترجیحات میں اس گروپ کے لیے جو شاہد یا قاطعہ نباسی اور میاں نواز شریف یا ان کی صاحب زادی ان کے لیے اقتدار اور ایک ایسا اقتدار جس کو چیلنجی کوئی نہ کرے یہ اسی لیے آج تک ظلیل و خار ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو فہم نہیں ہے سٹیٹ کرافٹ اسٹیبلشمنٹ از ریالیٹی ہیون ان امریکہ فرق ہے کہ ہمارے ذرا کھلت کام ہوتا ہے ذرا زیادہ عویس ہوتا ہے وہاں نہیں اسٹیبلشمنٹ ہر دنیا میں ہوتی ہے رب العالمین کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ لیے یہاں بیٹھیں ہیں ہمارے کرتوک نوٹ کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے سو مہرحال بات لمبی ہو جائے گی روزنامہ جنگ مبرخہ چھبیس میں اس موضوع پہ میرا کولم ہے جس کا عنوان ہے مخاسمت یا مفاہمت وہ اس میں ساری تفصیل موجود ہیں اگر آپ کو وقت ملے آپ مناسب سمجھیں تو اس کو پڑھ لیں اس کا تفصیل جواب آپ کو اس کولم میں مر جائے تیری لاشنو بھی مچھییں ہی کھان گیاں اڈی مار کے ترتی ہلا دیاں گا میں کشٹ کٹ کے آیاں کہ نشٹ مار دیاں گا گڑ چھڑاں گا تیری بوٹی بوٹی نو غسل کون دائے گا ان نے ٹوٹے کرنگا کہ گھنے بھی نہیں جان گے جن نے میرے نالمتھا لائیا او دی ماں نے وین ہی پائے نے اور کارئین اب غیر پنجابی کارئین کے لیے ان بڑکوں کے نمونوں کا اردو ترجمہ تیری لاش کو مچھلیاں ہی کھائیں گی ایڈی مار کے زمین ہلا دوں گا میں مسیبتیں کٹ کے آیاں ہوں تو میں بھی کٹ کے رکھ دوں گا زمین میں گاڑ دوں گا تیری ایک ایک بوٹی کو موت کا غسل کون دے گا تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنہ مشکل ہو جائے گا جس نے میرے ساتھ پنگا لیا اس کی ماں نے بین ہی ڈالیں کارئین یہ ہے وہ ایک لوٹی تبدیلی جو فلمی دنیا سے سیاسی دنیا میں آئی اور پھر وہ آئی اس نے دیکھا اور وہ چھا گئی چھوڑوں گا نہیں کی تقرار سے لے کر اس میڈن کراچی بڑک تک کہ جہاں گی ترین گروپ کی تو ایک ایسے چوکی مار ہے تبدیلی کا سنامی دن رات دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے اور میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ چلو اقتصادی طور پر پہلے ایک انگال تھے لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو یہ عذاب قابل فہم ہے انتظامی طور پر ناہل تجربہ کار تھے خار ہو گئے لوگوں کو بھی خار کر گئے تو یہ بات بھی کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے عدالتی نظام یہ ایسا ہے کہ معاملات منطقی انجام تک پہنچانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے لیکن ذاتی رویے بیانیے لہجے بدلنے پر تو کوئی لاغت نہیں آتی اور نہ ہی یہ ٹیکنالوجی اتنی بیش قیمت ہے کہ خریدی نہ جا سکے لیکن افسوس اس بدبودار سیاسی اور نامنہات جمہوری کلچر میں وہ تبدیلی بھی دکھائی نہیں دے رہی جس کے لیے کسی قسم کے کرزے گرانٹ ذہانت منصوبہ بندی اور اجازت کی ضرورت ہو بھائی اور کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اپنی زبانیں ہی کنٹرول کر رہو یہ کس قسم کا مذر شاہانہ سلطان رہیانہ اور مصطفیٰ قریشیانہ مائنسیٹ ہے جو اختلاف اور احتجاج کرنے والوں کو ایک ایس ایچو کی مار قرار دیتا ہے حالانکہ کون جانے کل آپ خود کسی اے ایس ای کی مار بھی نہ نکلیں اقتصادی انتظامی احتصابی طرز پر تو دور دور تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی لیکن بت سے بتر کی یہ تبدیلی تو سنبھالیں نہیں سنبھالی جا رہی نہ مازی میں کوئی اپنے وعدہ معاف گواہوں اور مسعود محمودوں کو پہچان سکا نہ آج یہ پہچان دکھائی دیتی ہے تو نہ گھڑا دور نہ میدان کمال یہ ہے کہ قائد عظم ثانی کی کہانی کا ایکشن ریپلے میرا مطلب نواز شریف دیکھ کر بھی کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک دے شمار آزا میں سے صرف ایک صرف ایک زبان ہی سنبھال لیتے اس کے استعمال میں ہی احتیاط کرنے لگتے تو دو سال میں لوگ اسی تبدیلی سے ہی لطفندوز ہوتے اور اس بات کی تعریف کرتے کہ پی ٹی آئی نے سیاست میں ایک نیا اسلوپ تو بہرحال متعارف کرا دیا ہے انتہا یہ کہ ماضی میں کی گئی باتوں کو بھگدنے کا تجربہ بھی ہے لیکن پھر باز نہیں آ رہے اور اسی سوراق سے بار 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 ڈسے جا رہے ہیں چھوٹے ذہن اور ظرف موٹر وے جتنی لمبی زبانیں ٹوتھ پک کے تیر بید کی کمانیں جنبی زبانیں زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے جیسے زبان پہ اختیار نہیں وہ سو فیصد پہ اختیار ہے زبان کے آگے دانتوں کا زندان ہوتا ہی اس لیے کہ کم بولو بند موں میں مکھیاں نہیں گھس سکتیں بد زبان کا ہنر بے ہنری شجاہ دیوانگی فصاحت حشب سخابت نمود و نمائش اور فضل فضول کہلاتا ہے اگر مکراز زبان چلتی رہے تو وقار تار تار ہو جاتا ہے بد زبان آدمی سوتے ہوئے سوار کی مانند ہے زبان پورا جسم کھا سکتی ہے زبان کا اختیار ازان سے ہزیان تک ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی بدن کے کسی اور اس میں تبدیلی لاسکے نہ لاسکے زبان و بیان میں ہی کوئی خوشگوار تبدیلی لے آئے تو بڑی اچیفمنٹ ہوگی لیکن شاید زبان کی خارش کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہوا اور یاد رہے پی ٹی آئی والوں کو یاد رہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد والی اپوزیشن میں بہت فرق ہوتا ہے جو جلد ہی معلوم ہو جائے گا تکیو بیورس